بچہ خان گورمنٹ کرلز رگری کالج پشاور میں یوم اقبال کے حوالے سے تقریب کا اندکات کیا گیا جس میں شہید بینظیر بھٹو یونیورسٹری کی وائس چانسلر سمیت کئی ماہرین تعلیم اور طالبات نے شرکت کی اس موقع پر طالبات نے علامہ اقبال کے افکار کے حوالے سے مختلف ٹیبلوز پیش کیے جس کے ذریعے طالبات نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ موجودہ نسل نے علامہ اقبال کے افکار کو کس طرح پسے پشت ڈال دیا ہے تقریب کے اختتام پر ٹیبلو پیش کرنے والی طالبات میں مہمان خصوصی نے انعامات بھی تقسیم کیے ان کا کہنا تھا کہ علامہ اقبال کے افکار ہماری نسل کے لیے مشہ لے رہا ہیں مگر بدقسمتی سے اسے نئی نسل نے فراموش کر دیا ہے اقبال کا جو میسج ہے نوجوان کے لیے وہ سب سے اہم ہے اور وہ ہے کہ نوجوانوں کے اندر ٹیلنٹ تو ہے مگر اس کے اندر احساس آگے بڑھنے کی صلاحیت آگے بڑھنے کی جستجو یہ چیزیں اس کی بنیاد کی اوپر جو سکٹس انہوں نے تیار کی ہوئے تھے تو اس سے بھی دیکھ کے مجھے تھوڑا سا افسوس بھی ہوا کہ آج کل کے حالات کی تناظر میں پروگرام میں فن کا مظاہرہ کرنے والی طالبات کی کوششوں کو سراہا گیا خود انہوں نے بھی اپنے کرداروں کی تعریف کی آج کے نوجوانوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ اپنے سکٹس میں ہم نے یہ پیغام ہونے دینا کی کوشش کی ہے کہ علام اقبال جس طرح کے شاہینوں کو دیکھنا چاہتا تھا وہ آج اس طرح کے شاہینوں میں نہیں مل رہے محکمہ تعلیم کو چاہیے کہ وہ اہم شخصیات کے حوالے سے دن منانے کے علاوہ سکولوں اور کالجوں میں اس حوالے سے تقریبات کے احتمام کے احکامات بھی جاری کرے کیمرمین معاذ تارک کے ساتھ زینت خان پشاور اب تک